17 ستمبر 2005 کی ایک صبح ازاد کشمیر رجمنٹل سنٹر کے کمانٹ کے سامنے ایک عمر رسیدہ شخص لباس دریدہ زبان خاموش ہے اشارے سے بتاتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر واپس آگیا ہے بولنے سے معذور ہے کاغذ پر لکھتا ہے تین تین پانچ ایک تین نو چاریس سال بعد مقبول حسین سپاہی کا چہرہ سجائی سے دمک رہا ہے وہ سپاہی ہے مقبول حسین سپاہی مقبول حسین ستمبر 1965 میں کیپٹن شیر کی قیادت میں مشن پر روانہ ہوتا ہے اس کا بھائی مکھن خان دو بہنیں اس کی منگیتر اور اس کے والد اور والدہ اسے اپنی دعوں اور نیک تمناوں کی چھاؤں میں خداحفظ کہتے ہیں یہ مشن مقبوضہ کشمیر میں دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے اس کے اصلے کے ڈپو اور دوسری تنصیبات کو تباہ کرنے پر مبنی تھا تاکہ دشمن کے اس تیاری پر بروقت کاری ضرب لگائی جا سکے جو پاکستان پر حملے کے لیے کر رہا تھا مقبول حسین شانے پر وائلس سیٹ رکھے ہاتھ میں رائیفل لیے مورکے میں اترتا ہے مشن کی تکمیل کے بعد فورس اپنے بیس کی طرف واپس آتی ہے لیکن سپاہی مقبول حسین دشمن کے فائر کی زد میں آ جاتا ہے اور دشمن کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے جنیویہ کنونشن کی خلاف ورزی ہوتی ہے اسے جنگی قیدی بھی نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی اس کا اندراج سوال قیدیوں کی فیرس میں ہے 1965 اور 1971 کے جنگی قیدیوں کے تبادلے میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں نتیجہ تنوہ مسنگ بلیوڈ کل کی فیرس میں شامل کر لیا جاتا ہے کون جانے کہ سپاہی مقبول حسین دشمن کی قید میں ایسی عذیتیں برداش کرتا رہا انسانی ظلم کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی قید تنہائی تنگو تنہا دن اور رات موسموں کی سختی انسانیت سوز مظالم جانوروں کی طرح رینگنے کا حکم جسمانی عذاق کے ایسے ایسے حربے جو حیوانیت اور بربریت کی ناقابل یقین مثال ہیں جواب دو بولتے کیوں نہیں ہو سچ بتاؤ پاکستان میں کہاں کہاں فوجی ٹھکانے ہیں تمہیں سب راز اگلنے ہوگے بولو جو کچھ تمہیں ہم کہتے ہیں سپاہی مقبول حسین پر خمخار کتے بھی چھوڑے جاتے ہیں جو اس کی پنڈلیاں چبا ڈالتے ہیں لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی جمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ سہراب تیرے رف پہ بکھر گئی ہوگی پاکستان زندہ باد اس قید خانے کی دیواریں سپاہی مقبول حسین کے خون سے رنگ جاتی ہیں وہ ہر جگہ لکھ دیتا ہے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد کار دو اس کی زبان کار دو اور پھر اس کی زبان کار دی جاتی ہے تاکہ وہ پاکستان جا کر کبھی بھی بتا نہ سکے کہ اس کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا اسے نصیاتی مریض بنا کر پاکستان دھکیل دیا جاتا ہے اور جب چالیس سال بعد وہ اپنی سر زمین پر لڑتا ہے تو آج اس کے استقبال کے لیے اس کے گاؤں میں نہ تو اس کا بھائی مکھن خان تھا اور نہ اس کے بچمن میں اس کے ساتھ کھیلنے کودنے والا کوئی شخص بس چند کبریں تھی اور ایک خوصلہ مگر کون جانے جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا اور آج چالیس سال بعد سپاہی مقبول حسین نمبر تین تین پانچ ایک تین نو ڈیوٹی پر حاضر ہے اس کے ساتھ کیا بھی تھی اس نے کیسی عذیتیں جھی لیں ہمیں کون بتائے گا یقیناً اس کی کہانی کے پاس یہ سب جواب ہیں جو آج ہمارے سامنے ایک ایسے زندہ کردار کی کہانی جو اس وقت بھی ہم سب کے درمیان موجود ہے وطن پرستی فرز شناسی قربانی و حسار اور ثابت قدمی کی عظیم روایات کا پاسبان کردار سپاہی مقبول حسین